آج ہم محکمہ بجلی کے چیفی جنر صاحب سے ملنے کے لئے گئے اور یہی گزارش لے کر گئے تھے ہم لوگوں کی طرف سے اس مقدس مہنے میں بجلی شڈول کے حساب سے آہ سارفین کو فرام کی جائے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں اس وقت بجلی کی آہ پرابلم ہے مگر پرابلم تو ہے مگر یہ وہ پرابلم ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے لازمی ہے اور اس وقت لوگ سڑکو پہ نکلتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں بجلی کے لئے اور ہر کسی کے پاس انورٹر ہے نہیں ہر کوئی انورٹر آہ جو ہے کی پرچیز نہیں کر سکتا ہے گریب بھی کے نیچے کے سطحے کے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی کھانی بہت مشکل ہوتی ہے تو اس لئے ہم حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اگر بجلی کا بہران ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مگر کم سے کم کم سے کم ریاست جمہ کشمیر میں شڈول کے حساب سے بجلی فرام کرنی لازمی ہے تاکہ سارفین کو اور مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا اس مقدم مہنے میں افتیاری اور سہری کے وقت بجلی رکھنی بہت ہی ضروری ہے اور اس وقت روزدار روزے بیٹھتے ہیں اور جب وہ سہری کے وقت بزرگ باہر مسجد میں جاتے ہیں یا ان کو وضوح کے لیے جانا پڑتا ہے تو بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل جو ہے کہ بہت ہی فاسٹ زمانہ ہے آج بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو چکی ہے کیونکہ سب کچھ لیپ ٹاپ اور گوگل پہ ہی ان کو سب کچھ ملتا ہے جب یہ چیزیں نہیں ہو سکے گی تو کہیں نہ کہیں ہماری بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے اب ہماری گزارش ہے ال جی ایڈمیسٹریشن سے اب فیلحال جب تک یہ بہران حل ہو جائے گا تب تک مہربانی کر کے مہربانی کر کے بجلی شنور کے حساب سے سارفین کو فرہم کیجئے اور اگر شہر سے نگر کی کٹوٹی کی بات کی جائے اگر باقی ڈسٹرکوں میں سننے میں آیا ہے وہاں بلکل بجلی کی بہت ہی کم فرہم کی جاتی ہے بہت ہی کم بجلی فرہم کی جاتی ہے وہاں کے ادر ڈسٹرکس بہت زیادہ پرابلم میں ہیں مگر ہمیں امید ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ال جی صاحب اس زمن میں نکالیں گے